سہجنوہ نگر پنچائد میں ادشاسی ادھکاری اور نگر پنچائد ادھکش کے بیچ ہوا بیواد تل پکڑتا جارہا ہے نگر پنچائد ادھکش سومن سنگھ نے اپنے سبہ سدو اور انہیں نگر پنچائد ادھکش کے ساتھ سومبار کو ڈی ایم اور ایس ایس پی سے ملاقات کر ماملے کی نشپک چانچ کرانے کی مانگ کی ہے نگر پنچائد ادھکش کے مطابق دو دن پہلے کچھ باتوں کو لے کر نگر پنچائد ادھکش سہجنوہ کے کاریلے میں ایو اور ادھکش آمنے سامنے ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے پر گمبھیر آروپ لگائے جہاں ادشاسی ادھکاری پوجہ پریہار نے سرکاری کام میں بادہر ڈالنے کا آروپ لگایا وہیں ادھکش نے ایو کے پتی پر مار پیٹ اور چھیڑ چھاڑ کا آروپ لگایا ہے جہاں دیکاری کو گیاپن دینے کے بعد گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر پنچائد ادھکش سومن سنگھ اور ان کے پتی تثہ پرتینیدھی نے بتایا سومن سنگھ ادھکش پت پہاں سا جنوان اگر پنچائد کس معاملے کا بھی دیم سمینی ہے سارا ملے ہیں اس معاملے میں میرے پتی پر آروپ لگائے آروپ لگائے ہیں پوزہ پریہار کے پتی اور پوزہ نہیں ملکی ہم چلے گئے تھے بات روم میں تو یہ آکے پوزہ پریہار کے ہس بینڈا کے بلوان سنگھ آفیس میں بیٹ گئے ہم وہاں سے آئے تو پوچھے کہ آپ کون ہیں تو کہیں کہ ہم پوزہ پریہار کے پتی ہیں ہم کہیں کہ آپ کی کہاں یہاں بیٹھے ہیں تو کہیں کہ ہم ان کا سب لے خا جو کھا لیں گے ہم ان کے پتی ہیں ہم ہی سب ان کا جناس پرتل کرتے ہیں آپ اپنا فائل دکھائیے آپ کہاں کام کرواتی ہیں ہم کہیں کہ ابھی بتاتے ہیں ہم باہر نکلے تب ہم کو دھکا موکی کرنے لگے یہاں گلے پر میرا کھروچ آ گیا یہاں کھر دیا یہ ایسے ایسے کیے میرے ساتھ ہم میرے پتی کے پاس فون کے میرے پتی آئے تو ہم کو سمجھا بھو جا کے دونوں لوگوں کو الگ کی ہم چلے آئے گھر میرے پتی پر چام لگا دیا ہماری پتنی ہے چیئرمین ہے ہم ان کے پرتنی دیا معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ ہمارے آپس میں ہمارے پتنی سے بیوات کر رہی تھی اور ان کے پتی بلوانت سے تو اس کو ہم کو خبر ہوا میں تین بجے میں پہنچا آپس میں میں نے سب کو سمجھا بھو جا کے میں نے ان کو اپنے پتنی کو گھر بیش دیا گھر بیش دیا میں آپس میں بیٹھا تب کہیں کہ ایسے کیسے ہو میں آپ کو پچھاؤں گی اس کے بعد انہوں نے چپی لگا کے چپی کو انہوں نے پھار کے اور کہا کہ آپ نے پڑھا ہے اور اس کو انہیں برشت عدیقاریوں کو سوچنا دی کہ چیئرمین آ کے ہاں کنڈا گھر دی کر رہے ہیں اور ان کو پچھا ہے اس کے بعد برشت عدیقاری ہم کو ہمارے کھلا پہ پہ پہیار درج کرا گیا مرسو پرسو کا ماملہ ہے جو ہمارے ساتھ بارتے اور چودہ لوگ تھے وہ سب ہمارے سباسد تھے سورہ سباسد ہیں ڈی ایم نے کہا ہم جاج کرا کے ہم دیکھتے ہیں